اسلام علیکم بچوں یہ آپ کا اردو کا پیئرڈ ہے اور آج ہم اردو کے پیئرڈ میں جو ہے بی فاختہ اور میاں کوا پڑھیں گے میں اور میری دنیا میں بی فاختہ اور میاں کوا کے کتاب اپنی نکال لیجے اور صفحہ نمبر جو ہے دو سے ہم آج دوہرائی کریں گے ہم نے صفحہ نمبر دو سے لے کے چھے تک پڑھا تھا پچھلی کلاسوں میں تو آج ہم جو ہے ان صفحوں کے دوہرائی کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت سا باغ بنا ہوا ہے اور باغ میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پودے ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں خوبصورت خوبصورت درخت ہوتے ہیں اور جھولے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ایک باغ بنا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس باغ میں کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں بے علف باغ غین ساکن باغ میم یہ نون غنہ میں باغ میں علف یہ کاف ایک باغ میں ایک دال ریخے تے درخت تھے علف تھا باغ میں ایک درخت تھا دال ریخے تے درخت پیرے پر درخت پر دال واؤ دو گاپ ہے واؤ نون گھون سین لام بڑیے سلے گھونسلے تھے بڑیے تھے باغ میں ایک درخت تھا درخت پر دو گھونسلے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت سا باغ بنا ہوا ہے اور آپ کو یہ دو گھونسلے بھی بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یہ بنا ہوا ہے گھونسلہ اور یہ دوسرا گھونسلہ بنا ہوا ہے اور یہ ایک درخت بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں سفہ نمبر تین پہ آئیے گا اور اس میں کیا ہے علف یہ کاف ایک گاف ہے واو نون گھونسین لام ہے سلہ ایک گھونسلہ تھے علف تھا ایک گھونسلہ تھا بے یہ بی فے علف فاخ فاختے ہیتا فاختہ کاف علف کا ایک گھونسلہ تھا بی فاختہ کا علف واو رے اور علف یہ کاف ایک اور ایک میم یہ علف نون گھونہ میا کاف واو کاف واو بڑی یہ وے کاف وے کاف علف کا اور ایک میاں کاف وے کاف یہ دیکھیں آپ کو یہ دو گھونسلے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں سے ایک گھونسلہ جو ہے بی فاختہ کا ہے اور دوسرا گھونسلہ کس کا ہے میاں کاف وے کا آگے کی طرف بڑھتے ہیں اگلے جملے میں لکھا ہوا ہے بے یہ بی فے علف فاخ فاختے ہیتا بی فاختہ کاف علف کا بی فاختہ کا گاف ہے واو نون گھونسل سین لام ہے سلا گھونسلہ بی فاختہ کا گھونسلہ میم واو موم میم ساکن موم کاف علف کا بی فاختہ کا گھونسلہ موم کا تھے علف تھا بی فاختہ کا گھونسلہ موم کا تھا علف واو رے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو دو گھونسلے بنے ہوئے ہیں جس میں سے ایک بی فاقتہ کا ہے اور دوسرا میاں کووے کا ہے جس میں سے بی فاقتہ کا گھونسلہ موم کا بنا ہوا ہے اور میاں کووے کا نمک کا شاباش اگلے صفحی کی طرف بڑھتے ہیں صفحہ نمبر چار کھولیے گا اور اس میں کیا کہہ رہی ہیں دیکھئے فے الفاقے فاقتے ہیتا فاقتہ الف واو رے اور فاقتہ اور کاف واو کواو الف واو کوا فاقتہ اور کوا پیڑے واو پڑوسی چھوٹی سی پڑوسی تھے بڑی یہ تھے فاقتہ اور کوا پڑوسی تھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہمارے گھر کے جو آس پاس لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں تو اس طرح فاقتہ اور کوا آپس میں کون تھے پڑوسی تھے فے الفاقے فاقتے ہیتا فاقتہ کاف بڑیئے کے فاقتہ کے بے چھے بچے بڑیئے چھے بچے فاقتہ کے بچے بے یہ بھی تھے بڑیئے تھے فاقتہ کے بچے بھی تھے مین کافرے مگر مین یہ نون غنہ میاں کاف باو کواو مگر میاں کوا الف کاف یہ لام الف لا اکیلا ہے چھوٹیے ہی رے ہے رہتے الف تا رہتا تھے الف تھا مگر میاں کوا اکیلا ہی رہتا تھا دیکھئے کہ ادھر اس تصویر میں دیکھئے کہ جو ہے دیکھئے بھی فاقتہ جو ہے اپنے جو ہے بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور میاں کوا اکیلا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاقتہ اور کوا جو ہیں آپس میں پڑوسی ہیں جس میں سے فاقتہ کے بچے بھی ہیں مگر میاں کوا اکیلا ہی رہتا ہے صفحہ نمبر پانچ کی طرف بڑھئے گا اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں آئیے پڑھتے ہیں الف یہ کاف ایک دال نون دن ایک دن فے علف فا فاقتہ ایک دن فاقتہ کاف فاو کو ایک دن فاقتہ کو کاف ہے علف کھا نون بڑھیے نے کھانے میم یہ نون غنہ میں ایک دن فاقتہ کو کھانے میں نون میم کاف نمک کاف میم کم لام گاف علف لگا ایک دن فاقتہ کو کھانے میں نمک کم لگا علف سین پیش اس نون بڑھیے نے اس نے بچوں سین بڑیے سے کاف ہے علف کہا اس نے بچوں سے کہا ایک دن فاک تک کو کھانے میں نمک کم لگا اس نے بچوں سے کہا کیا کہا پڑھیں میرے ساتھ جی ملف جا ہمزہ واؤ جاؤ می ملف ما می واؤ مو نون غنہ مامو جاؤ مامو کاف واؤ کب واؤ بڑیے وے کب وے جاؤ مامو کب وے سین بڑیے سے جاؤ مامو کب وے سے تھے واؤ تھوڑے علف رہ سین علف سا تھوڑا سا نون میم کاف نمک لام بڑیے لے تھوڑا سا نمک لے علف مد آ ہمزہ واؤ آؤ جاؤ مامو کب وے سے تھوڑا سا نمک لے آؤ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن فاختہ کو جو ہے جب وہ کھانا بنا رہی تھی تو اس کو کھانے میں نمک کم لگا اور اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ مامو کب وے سے تھوڑا سا نمک لے آؤ آگے کیا ہوا اگلے صفحے کی طرف بڑیے صفحہ نمبر جاؤ مامو کب وے سے بے رے پیش بر رے علف را برا سے علف سا برا سا میم نون ہے مو بے علف با بے نون علف بنا کاف رے کر کووے نے برا سا مو بنا کر نون میم کاف نمک ڈالیے دے نون بڑیے نے دینے سین بڑیے سے سواد علف سا فے صاف نمک دینے سے ساف علف نون ان کاف علف کا رے انکار کاف رے کر ڈالیے علف دیا کووے نے برا سا مو بنا کر نمک دینے سے ساف انکار کر دیا علف واؤ رے اور بے واؤ بولام علف لہ اور بولا کاف یہ علف کیا تے میم تم ہے علف رہا رے بڑیے رے تمہارے کیا تمہارے لام حمزہ یہ لیے میم یہ نون غنم میں کیا تمہارے لیے میں علف پے اف نون علفنا اپنا گا پھرے گھر تے واؤ رے توڑ واو نون غنہ توڑوں کیا تمہارے لیے میں اپنا گھر توڑوں بے علف بھا пош گا فاؤ گو بھاگو یہ ہے علف نون غنہ یہاں سین بڑیے سے کیا تمہارے لیے میں اپنا گھر توڑوں بھاگو یہاں سے فے علف فاق فاق تے بے چھے بچے وڑیے چھے بچے فاقتہ کے بچے میم نون ہے مو لام ٹے لٹکا فالف کا مو لٹکا کاف رے کر واؤ علف واؤ پیس سین پس واپس واؤ علف واؤ پیس سین پس واپس علف مد آ گاف حمزہ بڑیے گئے فاقتہ کے بچے مو لٹکا کر واپس آگئے جب بچے جو ہے کووے مامو کووے کے پاس نمک مانگنے گئے تو کووے نے برا سا مو بنایا اور کیا کہاں ان کو نمک دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارے لئے میں اپنا گھر توڑوں بھاگو یہاں سے اور پھر فاقتہ کے بچے جو ہے مو لٹکا کر واپس آگئے آگے کہانی میں کیا ہوا میں آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گی آپ کو جو ہے صفہ نمبر ایک سے دو سے لے کر اور صفہ نمبر چھے تک کی گھر میں دوہرائی کرنی ہے اور آگے اس کہانی میں کیا ہوا ہے وہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ